السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جوڑ جیں صحت کا خزانہ کے ساتھ صحت کا خزانہ آپ کی صحت کے حوالے سے جو گائلائن ہوتی ہے میڈیسن مگوانے کے حوالے سے میڈیکل کی شیارٹنیس کے حوالے سے میڈیسن کی پرائز کے حوالے سے جو آپ کا انفرمیشن ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ دیتا رہتے ہیں آج ہم بات کریں گے لوکے کٹن اور لوکے ربوی ایک جیسے فامولیں لوکے ربوی جو آپ کو درمیان والی نظر آرہی ہے اس کی بات کرتے ہیں اور لوکے ربوی کس لیے استعمال ہوتی ہے یہ ایک خانسی اور استماع کی بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دونوں انتہائی محلق بیماری ہیں آپ نے کبھی کسی بزرگ کو دیکھا خانس خانس کی ان کا برا حال ہو اور سانس کے مریضوں کے لیے تو خاص کر سردی کا موسم اور ڈسٹ کا موسم انتہائی محلق ہے گرمیوں میں جب ڈسٹ اڑتی ہے اور سردیوں میں جب تھنڈ کا روج ہوتا ہے تو اس بیماری کا اٹیک بھی بہتا روج دے ہوتا ہے اس سانس لینے میں کئی لوگوں کو اتنی دکت ہوتی کہ بقاعدہ انہیلر اور ہاسپیٹل ایڈمیٹ کروانا پڑتے ہیں تو آج ہم دو چیزوں کی بات کریں گے لاوکے ربوی کے ساتھ آپ کو ایک دیسی ٹانک بھی بتائی جائے گی جسے آپ استعمال کر کہ اس محلق بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں یہ نسکہ آگے بھی بتانا ہے کہ آپ نے بانس کے پتے لے لینے ہیں اندازن دو کے جائے اور ان میں ان سے دھگنا پانی ڈال لینا ہے ایک کلو اگر پتے ہوتے ہیں دو کلو پانی اگر دو کلو پتے ہوتے ہیں چار کلو پانی ڈال کے اسے سکاہ لینے اوبالتے رہنا ہے جب اس کا ایک کلو رہ جائے اگر دو کلو ہے تو آدھا کلو رہ جائے اور اسے چودہ دن تک صبح و شام آپ استعمال کریں اللہ کے کرم و فضل سے شفاہ من جانب اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائیں دوسران اس کا سن لیں پیپل کے پھل کو تلاش کرنا ہے جو پیپل پر پھل لگتا ہے اسے لا کے خوش کرنا ہے اور اس کو گرنڈر سے زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ اسے خود سے دوری میں بنا لیں اور اس کا صحب بنا لیں پانچ گرام لینے ایک دن میں اور چودہ دن تک لینے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے دمک بیماری کو جڑ سے پکڑ کے اٹھا کے باہر پھینکے گا اور دونوں ہی پیپل کے پتے یا بانس دونوں ہی کسی قسم کے مولر کا اثرات نہیں رکھتے آپ اس ان کو استعمال کریں بے فکر ہو کے اب بات آتی ہے لوک ربوی کی اگر آپ اس کے ساتھ جانا چاہیں تو اس کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے یہ بھی آپ کی جو خانسی ہے اور دمے کا اٹیک ہے اس کی فرینکنسی کو کم کرتا ہے خانسی کی مقدار کو کم کرتا ہے اور دمے میں تو آپ کو رلیف دیتا ہے دمے کا جو اٹیک ہے یہ اس اٹیک کو روکتا ہے دمے کا دو والیم ہے جس جو آپ کی حالت ہے اس کو رلیف دیتا ہے تو اس کو بھی آپ نے فائیو گرام ہی پرڈ استعمال کرنا ہے پانچ گرام اس کے لینے اور اللہ کے کرم فضل سے اس سے بھی آپ کو چھٹکا رہی لے گا اور صحت ملے گی تھوڑا اس کے ساتھ آپ نے پرہیزی طور پر ایک تو دمے کے مریض کو چاہیے کوئی نیم گم پانی کا استعمال کریں موسم بہتر ہو تو خیر ہے لیکن اسے پھر بھی زیادہ تھنڈا پانی اور برف کا استعمال گولے کا استعمال یا زیادہ فریزر والی جھتہ کے دمے والے لوگوں سے جب بات سیت ہوتی تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ فریج کھول بھی لیں تو ان کو اٹیک آ جاتا ہے وہ تھنڈی چیز کو ہاتھ بھی لگا لیں تو ان کو اٹیک آ جاتا ہے تو سو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں اور جس قدر ہو سکے نیم گم چیزیں استعمال کریں زیادہ گرم چیزیں بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اور نسکے کو اچھے طریقے سے بنا لیں اور بنا کے استعمال کریں ہاں لوگ کے ربوی کے حوالے سے کوئی مسلم سائل ہو تو وہ آپ مطلب بائے کر سکتے ہیں آرام سے تو ڈسکس کر لیں اپنی ہر چیز کا جتنی جلدی ہو سکے ٹیسٹ کروایا کریں ٹیسٹ کا ریکارڈ رکھا کریں اپنا مطبر اور مصنر ڈاکٹر سے ڈسکشن کیا کریں اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ڈسکشن کیا کریں جو اس مطلقہ فیلڈ کا ماہر ہو اور اہم بات جو سید کا خزانہ اور آپ کے درمیان پل کا کام کرتی ہے وہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا سبسکرائب کرنا ہمیں پاور دیتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلیک کریں اور جھڑ جائیں سید کا خزانہ کے ساتھ و السلام